بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبد اکرین پروگرام کیپٹل لائف ادنیکہ میں ہوں آپ کی ساتھ ادنیکہ نصار نظرین پاکستان میں سیاست میں عموماً اپوزیشن حکومت کے خلاف ہوا کرتی ہے اور حکومت کے خلاف مہازار آئی بھی کیا کرتی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ نہیں یہ اکثر اوقات ہوتا ہے اور ہر بار جو بھی حکومت میں آتا ہے ایک قدار سنبھالتا ہے اس کے خلاف ساری اپوزیشن یک جان ہونے کی طرف جاتی ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن اپوزیشن سے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور باہر میں صرف سیاست کی حد تک نہیں صرف اپنے اپنے نظریہ کی حد تک نہیں بلکہ سینٹ کے اہوان میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نیٹی نے اکٹھے بیٹھنے سے سینٹ میں انکار کر دیا اور کہا ہے کہ پی میلین کی دیمانڈ یہ ہے کہ سپریڈ بینچز لگا دیے جائیں جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے ساتھ کیونکہ پیپلز پارٹی کو کسی بھی طریقے سے وہ لیڈر آف اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں جبکہ تمام پی ڈی ایم کی جو بچی کچی جماعتیں ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان ڈیموکراتک نیومنٹ کو سب سے بڑا دھچکا دیا اور سب سے بڑا دغا بھی کیا ایسی صورتحال میں کیا اپوزیشن میں اپوزیشن لیڈر یوسف رزا گلانی ہوتے ہوئے سینٹ کے اندر پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی آپس میں بن پائے گی یا نہیں اور کیا پچھلے دہائی سال کی طرح اگلے دہائی سال بھی اسی طریقے سے لیڈیسلیشن میں رکھنے ڈلتے ہوئے دیکھیں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پچھلے دہائی سال جو پالیسیز لے کر چلتی رہی ہے کیا اگلے دہائی سال بھی وہی پالیسیز لے کر سیلے گی بالخصوص آج شیخ رشید صاحب سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ آپ باقی سارے سیاسی معاملات کو دیکھنے کی بجائے فکس کرے مہنگائی ختم کرنے کی طرف اور رمضان کی طرف اور باقی عوامی مسائل کی طرف کیا ایسا ہو سکے گا یا یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے ہم ان تمام چیزوں میں بات کریں گے میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہوں گے میں ان کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ نغاری صاحب ہوں گے ویری سینئر جرنلس بہت شکریہ نظیر لغاری صاحب آپ ہمیں جوئن کریں گے سابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ کرانٹ ایفیرز کو دیکھتے ہیں جیو این جنگ میں بہت شکریہ سابر شاہ صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا شہزاد چودری صاحب ہمیں جوئن کریں گے ایوی ایم رجائل شہزاد چودری صاحب کسی تعرف کے محتاج ہیں سینئر انیلس بہت شکریہ آپ نے بھی جوئن کیا بریک کے طرف جائیں گے بریک کے بعد سب سے پہلے سیکمنٹ کی طرم بڑھیں گے اور بات کریں گے اپوزیشن کی سیو اپتر دی بریک بریک کے جان سے پہلے جسرم میں کہہ رہی تھی اپوزیشن اپوزیشن کے ساتھ لڑڈا ہی ہے بجائے کہ حکومت کی طرف اپنے توپوں کا رخ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی طرف رخ کیا ہوئے ایک ایوان کے اندر اپوزیشن ہوتے ہوئے ایک ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں ہو رہا یہ وہ قریب سی بات ہے اس کے بعد پھر باپ پارٹی کو بھی تحفہ کہنے پر بڑی ہنگامہ آ رہا ہی کسی صورتحال ہو گئی تھی نظیر لغاری صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی لغاری صاحب یہ ہسٹری میں کم ہی ہوا کرتا ہے کہ جہاں اپوزیشن بولے کہ نہیں جی ہمیں ہماری دیرڈینٹ کی مسجد الگ بنا دے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ پیپلز پارٹی کے لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتی ہے کیا کسی بھی طریقے سے اپوزیشن کے اندر وہ دمخم جو اب بھی وہ دکھانا چاہ رہے اور کہہ رہے نہیں جی پی ڈیم تو ابھی بھی بڑھ کر آ رہے وہ موجود ہے یا یہ صرف ایک فساد ہے اب دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو مان لینا چاہیے کہ جو پی ڈیم آئی تھی حکومت کی مشکلات حکومت کی پیدا کردہ مشکلات سے قوم کی جان شڑانے کے لیے وہ پی ڈیم تو اب اگزیسٹ نہیں کرتی ہے اور وہ پی ڈیم جو ہے تضادات کا شکار ہو گئی ہے مشکلات کا شکار ہو گئی ہے اور پریشانیوں کا شکار ہو گئی ہے اور اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب جب لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے کہا گیا کہ لانگ مارچ کے ساتھ مرسلک کر دیں اور پھر اس کے بعد چلیں تو یہ تو جو لوگ اب جا کر آج اپنا الگ گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے ان حضرات نے تو سینٹ میں بھی نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا اور سینٹ کا حصہ بننے کا نہ بننے کا فیصلہ کیا تھا یہ تو الیکشن بھی نہیں جا رہے تھے یہ تو سینٹ کے الیکشن میں بھی نہیں جا رہے تھے یہ جو ہیں وہ زمینی الیکشن میں بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے اور یہ پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے پارلیمانی پروسس کو وہ ایک طرف رکھ کر وہ جا رہے تھے اس طرح دے کر اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ کا نام لے تو لانگ مارچ کی تیاری نہیں تھی لانگ مارچ کی طرف جا رہے تھے لیکن لانگ مارچ کی کوئی تیاری نہیں تھی کسی بھی سطح پر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ مولانا کی پارٹی نے کوئی تیاریاں کی ہیں کیوں لیکن انہوں نے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بلوچستان کے جلسے منسوخ کر دیئے تھے جو انہوں نے خود طے کیے تھے تو ایسی صورتحال میں جو کچھ ہوا وہ اپوزیشن کی ریسپیکٹ میں اضافے کا باعث بنا تھا جب یہ پارلیمانی عمل میں واپس ہے جب انہوں نے بائی الیکشن میں اس سالیا تو حکومت کا گراب بہت نیچے چلا گیا اور اپوزیشن کا بہت آگے بڑھ گیا اور اپوزیشن کی سیٹیں آئیں سینڈ میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا پجاب میں اور کے پی میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حالت بہت اچھی رہی اور ڈسکا کے الیکشن میں بھی ساری لوگوں کی ہمدردیاں پی ایم ایل این کی تھیں پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں لیکن پھر اچانک جو ہے یہ پھر سینٹ کے الیکشن میں کہے سینٹ کے الیکشن میں گلانی صاحب کو جتوانے تک سارے کے سارے پرجوش تھے لیکن گلانی صاحب کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس کھیل کا کوئی پتہ سرہ نہیں مل رہا ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے جن لوگوں نے ووٹ خراب کیے وہ لوگ کون تھے ساتھ آدمی نے ووٹ خراب کیے اور ایک چینل میں ان تمام کے نام بھی بتا دیئے گئے تھے اور ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ پی ایم ایل این کی طرف سے تھے چلے بہت اچھا ایم ایل این نے ایسا کیا یا کسی اور نے ایسا کیا کہ وہ یوسف رزا گلانی چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن نہیں لڑ سکے اب یہ مناسب یہ تھا کہ اگر وہ لیٹر اپوزیشن بنانا چاہتے تھے تو پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا یا کم از کم ہمارے قانون تک یا میڈیا تک یہ بات پہنچی تھی سادی آباس سے الیکشن لڑ رہی ہیں جب مالوم ہوا کہ سادی آباس فٹا کر بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے وکیل کو لایا گیا ہے اور وہ کہیں سے بھیجا گیا ہے اور بھیج کر اس کو کامیاب کریا جا رہا ہے اب اس کو جو لیٹر اپوزیشن بنایا جا رہا ہے وہ ان کے خلاف ہیں ان قوتوں کے خلاف کے حق میں ہیں کہ جن قوت انہیں سارا پروسس جن کے خلاف یہ لوگ جا رہے تھے یعنی ہم اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کرنا چاہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کا کردار پارلیمانی عمل میں ختم کرنا چاہتے ہیں حکومت سے دیگر اداروں کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور دیگر ادار اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دور ہو جائے اور ہٹ جائے یہ نعرے لگائے جا رہے تھے اور وہاں کا بھیجا ہوا آدمی جو بنایا گیا کہ جناب اس کو بنائیں سینیٹر وہ سینیٹر منتخب ہو گیا آپ ڈیڈر اپوزیشن بھی بنے گا جن کے خلاف یہ جدوجود کر رہے تھے تو یہاں سے معاملات ہوئی خراب تو اب یہ اتحال اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتی ہے اپوزیشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہی ہے کہ کہاں تک جاتی ہے میں ذرا سابرشاہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی سابرشاہ صاحب کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بولا کہ نہیں دیکھیں زمنی انتخابات میں تو پارٹسپیٹ کرنا بنتا ہے یہ تو جمہوری عمل کا حصہ ہے پھر بولا نہیں دیکھیں آپ سینٹ کے انتخابات کا بوئے کارٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں بڑی نائنصافی ہو جائے گی جمہوری عمل کا حصہ ہے کیا پیپلز پارٹی نے باقی تمام دس جماعتوں کو آؤٹسمارٹ کر دیا انہی کا آؤٹسمارٹ نہیں کرتے یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں بیسیکلی اب یہ پھر کوئی نو یا غالباً گیارہ پارٹیز کے اتحاد تین چار پارٹیز کے میں نام بتا سکتا ہوں صحافی ہوں میرا روز کا یہی کام آپ کی طرح باقی تو پارٹیز کے نام میں بھی پوری طرح نہیں بتا سکوں گا اور بہت ذہن پر زور دوں گا تو یہ تو اتحاد کی پوزیشن ہے آپ کے پچھلے پروگرام میں مہینہ پہلے میں نے کہا تھا کہ مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے ان کی جو لیویٹ ریلیشنشپ ہیں ان کی جو رومینسز ہیں یہ بڑے شاٹ لیفٹ ہے یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں ہمیشہ یہ بات یہ دونوں جانتے ہیں کہ ایک ڈیسائسیب موقع پر ایک دوسرے کو جیتنے نہیں دیں گے یوسر روزہ گلانی کا الیکشن آپ کے سامنے ہے تازہ ترین مساب پیپلز پارٹی کے پاس لانگ مارچ کرنے کی صلاحیت اس طرح موجود نہیں جو مسلمی نون کے پاس ہے یا مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس ہے جو مسلمی نون کے آواری ہیں لیکن اب دیکھئی اس ملک میں بہت سارے سگنلز پیچھے سے بھی آتے ہیں یہ نہ ہو کوئی ڈیل ہو رہی ہو میں تو نہ مریم پہ یقین کرتا ہوں نہ حکومت پہ اب گلے میں درد بہت زیادہ ہو گیا ہے اسی طرح نواز شریف کے پلیٹ لیٹے چاہنا بڑے کام ہو گئے ہیں سابر شاہ صاحب مریم نواز صاحبہ نے بولا ہے کہ نہیں دیکھیں میرے باہر جانے کی افعائیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ میں کسی طریقے سے کوئی ڈیل کر کے کوئی انا رو لے کر باہر جانا چاہ رہی نواز شریف صاحب کے پاس میں کہیں نہیں جا رہی ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم یقین کرنے کہ ماضی میں وہ کہتی رہیں کہ میری پاکستان میں لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی جائداد نہیں ہے اور اس کے بعد جائدادیں نکلی پاکستان میں بھی نکلی لندن میں بھی نکلی جیسا میں نے پہلے کہا ان پہ بھی یقین نہیں ہے اور یقین تو مجھے خان صاحب پہ بھی نہیں ہے ہمارے پرائم میسٹر صاحب پہ کہ میں این اور اون ہی دوں گا نواز شریف بھی نہیں جائیں گے اسی کیابنٹ نے اجازت دی آپ کہتے ہیں جی کوئی سات عرب روپے کا شورٹی بانڈ تھا جو عدالت نے لیا ہی نہیں کسی اس کا شورٹی بانڈ آپ نے اجازت کس طرح دے دی کیوں دے دی یہاں مسلمی نون کی عام کارکون کو پتا تھا کہ جی انہیس نومبر دوزار انہیس کو فلائی کر جائیں گے اس سے پہلے دو چر دن پلیٹلٹس کا ڈراما ہوگا یار آپ بھی تو وزیر سہت بھی پنجاب میں ڈاکٹر ہیں ایک دو مخصوص چینلز پہ آپ خبریں چلاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا پلیٹلٹس کو قطر ائر ویس کی ایمبلنس آئی میاں سب چلے گئے اس کے بعد آپ کے سامنے چلتے پھرتے بھی نظر آئے ہیں شاپنگ بھی ہوئی سو عمران خان صاحب بھی یہ سوال پوچھنے چاہیے مریم اٹال جب بھی ایسی ڈیل ہوئی ماضی میں غیر ملکی بادشاہ شامل تھے اس میں سعودی عرب کے کہہ لیں یا قطر کے کہہ لیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی برابر کا حصہ تھا جنہ مشرف کو یہ کہنے میں کہ جی آپ میاں سب کو جانے دیں ابھی میاں سب دوبارہ گئے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ صرف اس طرح ہی چلے گئے کہ انہوں نے کہا میں نے جانا اور عمران نے اجازت دے دی بہت سارے پریشرز پیر آئے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہیں کوئی انارہ دینے میں کوئی مدد شدد کی ہوگی لغاری صاحب آپ نے جو سوال اٹھایا تھا اس کی طرف آتے ہیں کہ اب دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کیا پاکستان دیموکراتک موومنٹ پیپلز پارٹی کے بغیر یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اب بھی لانگ مارچ کی طرف جائے گی عید کے بعد کہا جا رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی طرف ہم جائیں گے اور کیا اب بھی استیفوں کی بات آگے چلے گی یا اب سب چیزوں کے اوپر یہ جتنی بھی آگ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر پانی پھر گیا میں لغاری صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں یہ آپ کی آوڈیو کا کوئی ایشو ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں سابرشاہ صاحب آپ کی طرف یہی سوال لے کر آؤں گی آپ کی طرف یہی سوال لے کر آؤں گی جو لغاری صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا اب بھی کوئی امکان ہے کہ عید کے بعد لانگ مارچ ہوگی اور کیا اب بھی کوئی امکان ہے کہ استیفے دیے جائیں گے انیکہ بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی تو استیفے نہیں دے گی اگر مریم نے استیفے دینے ہوتے تو پھر اپنی باتوں سے پہلے کیوں مکرتے مسلمی نون والے کہ جس سیلیکٹڈ اکومت ہے انتخابات جالی ہم انتخاب میں بھی سانی لیں گے آپ کے سامنے دسک کے انتخاب تک کہاں تک گئے ہیں استیفہ یہ بھی نہیں دیں گے پیپلز پارٹی تو ویسے نہیں دیکھ جائیں کہ لانگ مارچ کی بات ہے تو عید کے بعد دیکھئے میرے خیال ہے یہ مئی کا آخری ہفتہ اور جون کا شروع ہوگا بہت ہی ہارش موسم ہوگا ہارش موسم میں صرف ریلیجس کراؤڈ پانی سات دن آٹھ دن گزار سکتا ہے تائر القادری کے دو لانگ مارچ تھے ایک جنوری دوزار تیرہ میں انہوں نے کیا تھا غالباً پیپلز پارٹی کی اکومت کے خلاف اور ایک بہت حبس والے گرم موسم میں عمران خان کے ساتھ چودہ اگرس دوزار چودہ کو کیا تھا سو اگر ریلیجس کراؤڈ ہوگا تو چار چھے دن گزارے جا سکتے ہیں اگر آپ کہیں مجھے مسلمی نون کے ورکر آجے تو جیٹی روڈ میں کافی حد تک وہ بھر سکتے ہیں جیٹی روڈ کو ان کا بہت ووٹ ہے ادھر مگر وہ اس طرح بیر نہیں کر سکتے موسم کی سکتیوں کو یہ باتیں آگے سے آگے چلتی جائیں گی اور اگر ہونا ہوتا لانگ مارچ بہت ہی بہترین موسم انہوں نے گما دیا ایک وقت پہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ تقریباً ایک پیچ پہ بھی تھے بظاہر وہ بھی موقع گما دیا فضل اور امان بڑے ایکٹیف تھے وہ میرے خیال اب یہ ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں یو نیور نو مجھے بریکی طرف جانے دیجئے گا وہ موسم شاید اب وہ ہوا کے حساب سے اچھا تھا لیکن پتہ نہیں ٹیمپریچر سیاسی ٹیمپریچر کبھی اس پارے تک آیا کیا پارہ اتنا چڑھا کہ لانگ مارس تک جایا جاتا ہے یا نہ جایا جاتا اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کرے گی اپوزیشن میں تو جو کرنا تھا وہ کر لیا جو گل کھلانے تو وہ بھی گل کھلالی ہے اب حکومت کیا گل کھلائے گی سوال اس بات پہ ہوگا بگنے بریک کے بعد مین مائشو جو عزیز صاحب کل ایک ٹیلی فون کے اوپر ایک ٹیلی تھون ہوا عوام سے بات کی وزیراعظم صاحب نے اور وہ فرماتے ہیں کہ جی اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جو شروع کا ایک سال دو سال تھے وہ ہمیں سمجھنے میں لگے ڈھائی سال بعد وہ کہہ رہے ہیں اکیلے کچھ نہیں کر سکتا تو ان دونوں سٹیٹمنٹس کے تناظر میں ہم اگلے دھائی سال کوئی امیدیں لگائیں یا بس رہنے ہی دیں دیکھئے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جو گورننس ہے یا جو حکومت ہے اس کے مختلف جو اس کے انگلز ہیں مختلف جو ذمہ داریاں ہیں اس کے مخمسے میں پھسے ہوئے مجھے لگتے ہیں ذہنی طور پر اگر تو ان کے نزدیک صرف ایک ہی کام تھا اور وہ کام یہ تھا کہ جو کرپٹ ہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے جو ان کا اگر گناہ ثابت ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اگر اسی کام میں لگے رہے اور اس کے اندر اس کے لئے وہ مدد چاہتے ہیں عدلیہ کی نظام کی لوگوں کی عوام کی ان تمام اداروں کی جو ان ساری چیزوں کے اندر اب تک جو یہ کام کرتے ہیں تو کیا لیکن بڑا یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے اور ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہے لیکن بڑا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا گورننس اور حکومتوں کا کام صرف اور صرف کرپٹ کو ہی انجام تک پہنچانا ہے ان کا کام تو ان کو ایڈنٹیفائے کر کے ایک نظام کے حوالے کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا نظام بہت داغدار ہے اور اس کی وجہ سے سزائیں نہیں مل پاتی اور اس کی وجہ سے مقدمے نہیں ہو پاتے جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں طاقتور کو سزا نہیں ہوتی طاقتور کبھی مجرم ہو بھی جائے تو نکل جاتا ہے اس میں سے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا یہ تو اگزیسٹ ہرتی ہے چیز لیکن کیا باقی نائٹی نائن پرسنٹ جو کام ہے جس کے اندر آپ نے ایڈنسٹریشن کرنی تھی جس کے اندر آپ نے ایکانومی کو چلانا تھا جس کے اندر آپ نے فوراں اپنے ریلیشنز جو ہیں ان کو اسٹرابیش کرنا تھا وہ چیزیں جو کہ ملک کے پورے کے پورے ملک کو ایک بہتر مقام پہ لے کے جاتی ہیں کیا وہ ایریاز ہم نے کور کیے کیا وہاں پہ ہمارا کچھ معاملہ رہا کیا تو ایکانومی بھی دیکھی کہہ لیجیے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس مجبوری تھی ایک تو ان کو سمجھنے میں بہت دیر لگی اور جب تک سمجھ آئی اس وقت تک ہاتھ سے ویسی چیزیں نکل جا چکی تھی لیکن اس کے باوجود کچھ سٹرکچرل چینجز کی جا سکتی تھی کچھ سٹرکچرل چینجز بھی کرنے کے لیے کچھ اہلیت چاہیے تھی کچھ سپورٹ ہونی چاہیے تھی انہوں نے آر ایک سے لڑائی لے لی تو میرا خیال یہ ہے کہ آلٹیمیٹلی پانچ سال بعد بھی جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو if we is honest enough to himself تو یہ ضرور محسوس رہیں گے کہ ان کی حکومت نے اور خاص طور پر ان کے اور ان کی ٹیم کی ٹیم نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ڈھائی سال تک پہنچے ہیں جہاں پہنچے ہیں اب اگلے ڈھائی سال میں کیا یہ ریکاوری کر پائیں گے یہ ایک اور انٹریسٹنگ سوال ہے جس کو کیا ہم ڈسکس کر سکتے ہیں چادر صاحب آپ تھوڑے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر تو ان کا فوکس صرف یہی ہے کہ کرپشن کو مٹانا ہے اور کرپ لوگوں سے پیسہ واپس لے کر آنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلی اگر آپ کا فوکس یہ بھی ہے تو کیا آپ ڈھائی سال کے اندر یہ کمپلیٹ کر پائے اور آج وہ شیخ رشید صاحب سے مل کر کہتے ہیں کہ آپ کا فوکس ایسی باتوں پہ نہیں ہونا چاہیے the entire focus should be کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے because اب رمضان سر پر ہے اس کے بعد ہی دانی ہے اور اس کے بعد پھر بجٹ کی تیاری شروع ہو چکی ہے already تو ان تمام صورتحال میں اس بجٹ میں کوئی ریلیف ملتا ہوا دیکھتے ہیں considering کہ پچھلے دو سال میں government employees اور افواج کے employees کی تنخواہیں نہیں بڑی اور آپ کو ابھی یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے ڈی چاک پر government employees دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے احتجاج کر رہے تھے کیا اس بجٹ میں آپ کو کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے اور رمضان میں کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے جو بھی بظاہر ان کا فوکس نظر آ رہا ہے دیکھیں بجٹ کے اندر ریلیف تب آتا ہے اگر وہاں پہ capacity ہو بجٹ کے اندر کوئی پیسہ ہو تو کسی پہ لگایا جا سکتا ہے نا میرا خیال ہے کہ جو پیسہ ہے اس سے مشکل سے مشکل سے یہ کرز ادا کرتے ہیں اور باقی حکومت کا جو نظام آگے پیچھے تھوڑا بہت چلا رہے ہیں یعنی یہ تنخواہیں دیتے ہیں لوگوں کو دفتر قائم ہیں وغیرہ اچھا یا تو وہاں چھانٹی کر لیتے بیروکریسی میں کوئی چھانٹی کرتے کوئی پولیس کے معاملات کو درست کرتے کوئی تکنالوجی کو انڈرکٹ کرتے تاکہ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت نہ پڑے اب ہمارے جیسے معاشرے میں اگر آپ تکنالوجی لے آئے اور لوگ بچارے بیروزگار ہو جائیں یا کچھ لوگوں کو اپنا کام چھوڑنا پڑے تو وہ بھی ایک تومت بن جاتی ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو نوکنیوں سے نکال دیا لیکن ہمارے ہاں capacity جو اتنا کے jobs دینے کی capacity وہ تو معیشت کا کام تھا معیشت تو اس طریقے سے ہے نہیں ہے باقی جو حکومت کے پاس پیسہ آتا ہے revenue کی شکل میں وہ اتنا ہے ہی نہیں کہ اس میں سے کوئی relief دیا جا سکے ایک relief یہ حکومت دے سکتی تھی وہ administration کے ساتھ possible تھا اور وہ تھا supply side کو supply side کو ensure کرا تھی مثال کے طور پر چینی ہے آٹا ہے گندم بنتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں سب کی سب جو ہیں ان کی supply ان کی جو management تھی اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا اگر وہاں پہ futures کے حساب سے کاروبار ہو رہا ہے چینی کے اندر تو کیا اس کو ایک کسی دائرے میں لا کے آپ declare کریں کہ آپ futures میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے کچھ ایسے قواعد اور ضوابط بنائیں جس میں کہ futures کا جو نظام ہے وہ نقصان دے نہ ہو بلکہ فائدہ مند ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تھی لیکن سمجھ نہیں آئی ان کو ان کے پاس وہ لوگ نہیں جو کہ ابھی دیکھیں جس کو بھی لے کے آئیں گے وہ ایک بہتے دریا میں چھلانگ مارے گا شوکہ تارین سب کیا کر سکتے ہیں ڈھائی سال تین سال میں کیا کچھ پانی گزر چکا اب اس کے اندر آپ بہتے دریا میں چھلانگ ماریں گے and you will be just threshing around beating your hands along with others as جو پانی بہے جائے گا تو میرا خیال ہے کہ لیکن پھر اگلے ڈھائی سال میں strategy کیا ہونی چاہیے what would be your suggestion as a common pakistani as a person who has seen power corridors as well آپ کی suggestion کیا ہے کہ اگلے ڈھائی سال میں focus especially priority wise اس حکومت کا کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے دیکھیں اس حکومت کے پاس capacity جیسے کہتے ہیں نا کہ جو 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 available space ہے fiscal space وہ بہت limited ہے ہے ہی نہیں یہ تو بنیادی طور پر ان کی کمزوری ہے اور ایک ان کے پاس کمزوری کیا ایک limitation ہے بہت بڑی دوسرا ابھی تاکہ ان کو یہ سیکھ لینا چاہیے تھا کہ انتظامی طور پر administratively بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں قانون کو لاغو کیا جا سکتا ہے قانون کے بارے میں یہ وہ چیزیں جو کہ کی جا سکتی تھی اپنی bureaucracy کو manage کر لیتے بہتر طریقے سے ان کو ساتھ ملا کے supply side جو ہے قیمتوں کا control یہ وہ چیزیں جو کہ یہ کی کر سکتے تھے administratively لیکن ہوا یہ کہ چونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں miss کر گئے نہیں کر پائے اس وجہ سے یہ ایک جیسے کہتے ہیں بہت کمزور حکومت نظر آئے اب اگلے دھائی سال میں ان کے لیے اپنی حکومت کو اور تو کچھ نہیں کر سکتے اپنی حکومت کو کمز کا محسی حکومت باور کرا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ نہیں اس کے ہاتھ میں control ہے اور کچھ نہ کچھ کسی طرف راستہ بنتا جا رہا ہے اب یہ کیا enough ہوگا ان کے لیے اگلے elections میں that is for the people to say لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی کوئی reputation کوئی ان کی کوئی تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں credibility رہ جائے اگلے election کے لیے جیتنے کے لیے نہیں میرے خال میں اپنی جگہ قائم رکھنے کے لیے very interesting analysis thank you so much چارجی صاحب for joining me in my show شہرساد صاحب نظیر لغاری صاحب اور سامر شاہر صاحب تینوں ہمارے ساتھ موجود تھے thank you so much all of you for joining me in my show ناظرین اگلے ڈھائی سال فوکس ہونے چاہیے حکومت کے ماضی میں جو ہوا وہ ہوا لیکن اب کیا کرنا ہے اور اس کے لیے policies کیا بنانی ہے اور قوانین میں کہاں ترمیم کرنی ہے اور جو وعدے کیے تھے وہ کیسے وفا کرنے ہیں وہ تمام چیزیں حکومت کا فوکس ہونا چاہیے کہ پی ڈی ام تو کسی بھی طریقے سے ایک چیلنج رہا نہیں حکومت اپنے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے انہی کا نصار کو اجازت جیجی اپنا محفظہ رکھئے گا اللہ حافظ